لیکن آئی جی پی پوس پر ایک پالتو کتہ بیٹا ہو اس کی ہم عزت بالکل نہیں کریں گے اگر پولیس فورس کی وردی میں گھنڈے ہو تو ہم ان کی عزت بالکل نہیں کریں گے میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہ جیل میں پڑا ہے اور پورے سسٹم کو انگلیوں پر نشاہ رہا ہے دلال بلا جا خات درائیں کے ہم کو ہم راہ وفا کے راہ روح ہیں منزل ہی پہ جا کر دملیں جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا انہوں نے جو ظلم پرسو کیا یا جو دو سال سے کرتے آئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں رو رہے ہیں رونا دونا کر رہے ہیں ہم رونا دونا نہیں کر رہے ہیں ہم سینا تان کر کرے ہیں آنکوں میں آنکیں ڈال کر ہم بتا رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے برملہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو انشاءاللہ سزا دی جائے گی یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہیں آئی جی پی ہیں فلانا جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف ہیں فلانا ڈی جی آئی سائی ہیں سپیکر صاحب آئی جی پی انسپیکٹر جنرل آف پولیس چاہیے کسی بھی صبح کا ہو ہم اس کی عزت کرتے ہیں پولیس فورس چاہیے جس بھی صبح کا ہو اس کی ہم عزت کرتے ہیں لیکن آئی جی پی پوس پر ایک پال تو کتہ بیٹا ہو اس کی ہم عزت بالکل نہیں کریں گے اگر پولیس فورس کی وردی میں غنڈے ہو تو ہم ان کی عزت بالکل نہیں کریں گے اگر ایک بندہ سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے اگر ایک شخص کے بغض میں وہ جو ہے علاکار بنے اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے اگر ایک شخص کی انا میں ایک شخص کے بغض میں آئین کا قتل عام ہو جمہوریت کا قتل عام ہو تو اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے اگر کوئی شخص صرف فیصلے ہی کرتا رہے جو عمران خان کے خلاف ہو انصاف کرتا نہ رہے تو انشاءاللہ وتعالی نہ پہلے ہم اس کی عزت کرتے تھے نہ آج کرتے ہیں نہ اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ وتعالی اچھا ایک بات کی وضاعت کرتے چلیں آپ نے پولیس کا ذکر کی یہ کونسی پولیس کا ذکر کر رہے تھے یہ خیبر پختنخواہ کی پولیس کا یا کئی اور کی کا یہ پجاب پولیس پجاب پولیس کے وردی میں جو گھنڈے انہوں نے پھالے ہوئے ان کی بات ہو رہی تھی اچھا بات ٹھیک ہے جو ہمیشہ فساد پہ لاتی ہے ایک تو پنجاب کی وضاعت بھی بن گئی وہ جو ہیں ایک سکول میں جاتی ہیں وہ بولتی ہے کہ کیا پڑھ رہے ہو تو بچی بولتی ہے کہ کنجنکشن اچھا جغرافی پڑھ رہی ہو اچھا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کنجنکشن انگلیش گریمر کا ورڈ ہے کہ جغرافی کا ورڈ ہے تو یہ لوگ پاکستان پر مسلط ہو کر کسی کے طرح ہم پر حکومت کر رہے اور پاکستان کا بیڑا کر رہے یہ کہہ رہے ہیں معیشت اچھی طرف جا رہی ہے ان کو معیشت کی سمجھ آئے تب یہ بولے نا ان کے دماغ میں کوئی ریفارمز ہو تب نا ان کے پاس کوئی پولیسی ہو تب نا یہ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ریفارمز کیا ہوتی ہے پولیسی کیا ہوتی ہے ملک کو چلانا کیا ہوتا ہے انہوں نے ہمیشہ لوٹ مارکی سیاست کی ہے اور ہمیشہ نورہ کشتی اور مکمکہ کر کے حکومت ایک دوسری کو دی ہے اور بات ختم ابھی مرد کلندر آیا ہے ابھی مرد مجاہد آیا ہے جو ڈٹا ہوا ہے جو سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہے مرد کی طرح شیر کی طرح سپیکر صاحب میرا لیڈر میرا قائد جناب عمران خان صاحب وہ جیل میں پڑا ہے اور پورے سسٹم کو انگلیوں پر نشا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کل روڈ بن تو روڈ پور جیم پیک وہ کہتا ہے کل جلسہ ہوگا تو پھر کسی کا باپ پہ جلسہ نہیں روک سکتا وہ کہتا ہے کہ احتجاج ہوگا تو کسی کا باپ پہ احتجاج نہیں روک سکتا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں حقیقی آزادی آئے گی تو پاکستان کا نوجوان سر کوپر ہے اور یہ چیخ چیخ کے بول رہا ہے کہ تمہارے باپ نے بھی ہمیں حقیقی آزادی دینی ہے اور انشاء اللہ ہم چین کہلیں گے تم لوگوں سے یہ آزادی سپیکر صاحب آخر میں میرے دل کے بہت قریب اشار اس پر اختتام کروں گا کہ وہ سنگ گران جو حائل ہیں رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں منزل ہی پر جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عظم کیا ہے ہم سب نے ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عظم کیا ہے ہم سب نے ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے یہ امریکی دلال بلا کیا خاک درائیں گے ہم کو کیا امریکی دلال بلا کیا خاک درائیں گے ہم کو ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں منزل ہی پجا کر دم لیں گے جس خون شہیدہ سے اب تک گلرنگ ہوئی ہے یہ زمین اس خون کے کترے کترے سے توفان اٹھا کر دم لیں گے وما لے نیلال بلا